اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہیں کافی لوگ ہمیں سوشل میڈیا پر میسجز کر رہے تھے کہ سر لوکل گورنمنٹ کا ریٹن اگزیم بڑا ٹاف آیا ہے کچھ ایم سی کیوز جو تھے ان کے آنسز غلط تھے جنرل نالج کا پورشن بہت ہی ٹاف تھا تو میرٹ کہاں پر کلوز ہوگا تو قائنلی سر ہمیں تھوڑا سے اس بارے میں رہنمائی کریں اور آگاہی دیں کہ یہ چیزیں کس طرح ہیں اور ان کا کیا ریزرٹ ڈکل سکتا ہے تو میں نے سوچا ایک اچھی سی ویڈیو بنا دیتے ہیں تاکہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو اس کا بینیفیٹ ہو سکے تو آج ہم انالسز کرتے ہیں کہ جو دس جولائی سیچرڈے کو منوسیپل آفیسر سیول انجینئر کا ریٹن اگزیم ہوا ہے اس میں پیپر جو آیا تھا اس کو جب ہم نے میرے سامنے وہ پیپر آیا لڑکوں نے اسے سوشل میڈیا پہ کمپائل کیا مجھے بھی پی ڈی ایف سینڈ کی تو اس پیپر کو جب ہم نے انالسز کیا ہے تو ہمیں کچھ چیزیں ملی ہیں جو کہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے چیز فائنڈ کی اس پیپر میں وہ تھا کہ کنفیوزنگ ایم سی کیوز مجھے لوگوں نے کچھ ایم سی کیوز کے سکرین شاٹ سینڈ کیے کچھ ایم سی کیوز انہوں نے مجھے میسیجز میں لکھ کے بیجے کہ سر جب ہم پیپر کو اٹیمٹ کر رہے تھے تو ہمیں آئیڈیا ہوا کہ کچھ ایم سی کیوز جیسے کہ مجھے ایک سٹوڈنٹ نے بتایا کہ کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ والا جو ایم سی کیوز تھا یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے وہ پیپر اٹیمٹ کیا ہے تو کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ والا ایم سی کیوز اس میں دونوں آنسز اے اور بی دونوں پوریٹ تھے جبکہ اس نے اے اور بی آپشن ہی نہیں دی ہوئی تھی پھر اسی طرح انہوں نے فائنل سیٹنگ ٹائم کا ایک ایم سی کیوز ہے جو کہ سٹوڈنٹ نے بتایا مجھے میسیج پہ کہ سر اس ایم سی کیوز کا آنسز جو تھا وہ فائنل سیٹنگ ٹائم ٹین آرز ہوتی ہے اور انیشل سیٹنگ ٹائم جو ہے وہ تھرٹی منٹس ہوتی ہے یہ بھی کنفیوزنگ ایم سی کیوز تھا تو دیکھیں اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں سم ٹائمز ہو جاتی ہیں جو پیپر سیٹر ہوتا ہے اسے ان چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے لیکن اس میں یہ تھا کہ آپ نے اس کی پورا سنٹینس تھا اگر آپ اس سنٹینس کو بڑے غور سے پڑھتے تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہونا تھا کہ وہ فائنل سیٹنگ ٹائم یا کاربونیٹ یا بائی کاربونیٹ کے کوئی پرٹیکلر چیز اس نے منشن کی ہوگی جس کا انصر صرف اے یا بی سی یا ڈی ہوگا دو انصر سیم نہیں ہو سکتے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے آپ آن لائن ریپورٹ کر سکتے ہیں آپ انہیں پرووز دے سکتے ہیں تو وہ ون مارک یا ٹو مارک جتنے بھی ایم سی کیوز ہے وہ سب کو اس کا ایوارڈ کرتے ہیں کہ یہ بائی مسٹیک پرنٹنگ مسٹیک یا آپ سمجھ لیں کہ پتا نہیں چلا تو اس چیز میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسا ہوا ہے تو وہ اس کے مارک جو ہیں وہ سب سٹوڈنٹس کو دیں گے جن جنہوں نے اس کا رائٹ آنسر لگایا یا رانگ لگایا ہے تو سب سے پہلے لڑکوں نے یہ بتایا کہ بڑے ایم سی کیوز کنفیوزن تھے نمبر ٹو جو مجھے سٹوڈنٹس نے بتایا وہ یہ تھا کہ نن آف دیز سٹوڈنٹس نے مجھے بتایا کہ تقریباً پندرہ سے بیس ایم سی کیوز اس طرح کے آئے ہیں جن میں نن آف دیز کی آپشن تھی ایک چیز کیونکہ ہم خود اس پروسس سے گزرے ہیں پہلے یہ نن آف دیز والے ایم سی کیوز کم آتے تھے تو یہ پیٹرن پنجاب پبلک سرس کمیشن کا جو پیپر سیٹر ہے وہ آئی ڈونٹ نو کون ہے تو جو بھی ہے پنجاب پبلک سرس کمیشن کا پیپر سیٹر اس نے اب یہ نن آف دیز کی آپشن انکلوڈ کی ہے آبیسلی یہ آپشن اس طرح کی ہے کہ انسان کا مائنڈ جی ہوتا ہے ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے کہ یا رب میں اے لگاؤں بی لگاؤں مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے یہ نن آف دیز بھی ہے تو یہاں پہ تھوڑا سمارٹلی پلے کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ایک تفہہ آبیسلی جن لوگوں کی سٹیڈی ہوتی ہے ان چیزوں پہ وہ لوگ تو اس کا آنسر بلکل ٹھیک لگاتے ہیں لیکن کافی سٹوڈنٹس نے بتایا کہ وہ نن آف دیز اٹیمپٹ کر کے آئے ہیں جب وہ واپس آئے ہیں تو انہیں پتا چلا ہے یا تو آپشن اے ٹھیک تھی یا آپشن بی ٹھیک تھی تو یہ نن آف دیز والی کوشش کرنی تھی آپ لوگوں نے کہ ایسے ایم سی کی اس کو اٹیمپٹی نہیں تھا کرنا تو یہ نن آف دیز والا ایک نیا ٹرک کیاڑو ہے تو یہ اب آپ کے سامنے آئے ہیں اس کو بڑا سمارٹلی آپ نے جج کرنا تھا اس کے بعد جو تھرڈ چیز مجھے بتائی سٹوڈنٹس نے کہ تف جرنل نالج اس دفعہ منوسیفل آفیسر سیول انجینئر کے پیپر میں جو جی اوہ میں نے اٹھا تو نہیں پکڑ لیا ٹھیک ہے تف جرنل نالج جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس دفعہ ایم سی کیوز کافی تف تھے اس نے ہسٹری کی چیزیں پوچھی ہوئی تھی جو کہ ایک سیول انجینئر کیونکہ دیکھیں ہمارے جو بیسیکلی ایٹی ایم سی کیوز ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹونٹی ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں جی کے کے تو ایک سیول انجین لنگ جو ہوتا ہے وہ اس کا جی کے پہ اتنا گتنی گریپ نہیں ہوتی تو اس کے لیے یہ تھا کہ اس دفعہ وہ جو ایزی ایم سی کیوز آتے تھے اس دفعہ انہوں نے اس کو بھی ٹف بنا دیا ہے تو اس کا حل یہی ہے اس کا حل یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے جی کی کو ریگولرلی پرپیر کرتے رہیں کرنٹ افیر نیوز پیپر ٹی وی نیوز ان چیزوں کو دیکھتے رہیں اٹ لیسٹ جی کے میں میرا پرسنل ایکسپیریئنس ہے کہ اگر آپ کے ٹین ٹو 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 ایم سی کیوز ایز ایز ٹھیک ہو جائیں تو آپ کے مطلب اچھا سکور بن جاتا ہے کیونکہ جی کی سم ٹائمز دیکھیں جو سیول انجینرنگ ہے نا وہ تو ہر کسی نے تیاری کی ہوگی جنرل نالج کے ایسا پورشن ہے یہ پرٹیکولر پورشن ہے اور یہ بہت واسٹ ہے اس کی فیلڈ اب ایسا پوز امریکن اسٹری پوچھ لیتا ہے پھر مغل ایرہ پوچھ لیتا ہے پھر ڈیزیز کا پوچھ لیتا ہے ویٹامنز کا پوچھ لیتا ہے باڈی پارٹ پوچھ لیتا ہے لانگس لارجسٹ یہ بہت تف اور بڑی واسٹ فیلڈ ہے تو اس کو پک جو بندہ ہے اس کو پک کر جاتا ہے نا فیفٹین ٹویلو ایم سی کیوز ٹین ایم سی کی اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کا سکور جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے اس دفعہ اگر تف جرنل نالج آیا ہے تو اپنی تیاری کو چھوڑنا نہیں ہے یہ تو پیپر ہی بڑا مشکل ہوتا ہے چیزوں کو کور کرنا ہے وہ کور کس طرح کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سلو این سٹیڈی ونز دی ریس تو لڑکوں نے بتایا ہے کہ اس دفعہ تف جرنل نالج آیا ہے اس کے بعد سب سے اہم چیز جو کہ سٹوڈنٹس کا سب سے فیورٹ کوئیسٹن تھا میرٹ کہاں رکے گا میرٹ کیسے بنے گا دیکھیں یہ چیزیں جب ریزلٹ آئے گا تب پتا چلتا ہے لیکن جب آپ پیپر کو بیٹھ کے اس کا انالسز کرتے ہیں تو آپ کوئی پاسٹ ایکسپیرینس سے آپ کوئی چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس دفعہ پیپر ایزی تھا پیپر ٹف تھا پیپر ایوریج تھا تو یہ کومن سینس والی بات ہے کہ اگر پیپر آئے ایزی تو وہ سب کو آتا ہوتا ہے اور میرٹ جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے سیمنٹی سیمنٹی ٹو جیسے کہ سی این ڈیو کا پیپر ایوریج تھا اس میں فیفٹی ٹو پہ میرٹ کلوز ہوا تھا ایریگیشن کا پیپر ٹوٹل کنسپچول تھا اس کا میرٹ فورٹی فائیو پہ کلوز ہوا تھا تو اس دفعہ جو میں نے پیپر کو انالسز کیا ہے تو میری پرڈکشن یہ ہے کہ سیڈز کافی زیادہ ہیں پیپر میں نن آف دیز کنفیوزنگ ایم سی کیوز بوت ہے اینڈ بی کوریکٹ اور ٹف جرنل نالج اس بیس پہ میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ میرٹ جو ہے فورٹی فور فورٹی فائیو فورٹی سکس فورٹی سیمن ان بیٹوین میرٹ کلوز ہوگا تو جن لوگوں نے سوچل میڈیا کے تھروں جو لڑکوں نے ایم سی کیوز کمپائل کیے ہیں وہ ان ایم سی کیوز کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا رائٹ آنسر لگایا ہے تو اگر ان کے مارکس ففٹی ففٹی پلس بن رہے ہیں تو انشاءاللہ انہیں انٹرویو کی کال آئے گی اور جن لوگوں کے مارکس فورٹی سے کم ہے وہ تو ویسی فیل ہے پنجاب پبلک سرورس کمیشن کا جو رول ہے تو ان لوگوں کو میں یہی کہوں گا ہمت نہیں آر نہیں بڑی اچھی انہوں نے فائٹ کی ہے جو جو چیزیں ان کی مس ہو چکی ہیں ان چیزوں کو گو تھو کریں ریپیٹ کریں اپنی جو ان میں چیزیں کور نہیں ہیں ان کو کور کریں اور ان کا سکور بھی ہائی ہوگا اور جن لوگوں کے ففٹی پلس سکسٹی پلس سیونٹی پلس مارکس بن رہے ہیں وہ لوگ میری پرڈکشن یہ ہے جو میں نے پیپر کو انیلسز کیا ہے وہ لوگ اپنے انٹرویو کی تیاری سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں ڈیفرنٹ ایس ڈیوز جو کہ ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس میں سیلیکٹ ہو چکے ہیں تو جب ہمیں ان سے ملاقات ہوتی ہے ان سے ویٹس ایپ پہ رابطہ ہوتا ہے تو ان سے جو پوچھے گئے وہ میں انشاءاللہ اس پہ مزید ویڈیوز بناتا رہوں گا آپ نے میرا جو چینل ہے انجینئر علی جاز اس سے جڑے رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی محنت پہ یقین رکھنے اپنے والدین کی دعاوں پہ یقین رکھیں انشاءاللہ تعالی اب میرٹ ہے اور آپ کو آپ کی محنت کا عجر اللہ تعالی کی ذات ضرور دیں گے اللہ حافظ